یہاں فرمایا کہ علم والا نے گواہی دی تو اس سے مراد انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ شام کے راہبوں میں سے جو آسمانی کتاب کا علم رکھتے تھے اور راہب تھے ان میں سے دو شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب انہوں نے مدینہ تیبہ دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نبی آخر زمہ کے شہر کی یہی صفت ہے یہی نشانی ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے نبی آخر زمہ کی نشانی کا جو ہم نے پڑا تھا کہ اس طرح کا شہر ہوگا یہ وہی شہر ہے پھر آستانہ اقدس پر حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک کو اور آپ کی خوبیوں کو توریت کے مطابق دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور ارز کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ارز کیا کہ آپ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں فرمایا ہاں مسئلہ یاد رکھیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد یا احمد سنے تو اس وقت درود پاک پڑھنا واجب ہے اور اگر محفل میں ایک ہی مجلس میں بار بار سنے تو ایک بار پڑھنا واجب ہے اور بار بار پڑھنا مستحب ہے باواز بلند درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارز کیا کہ آپ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ نے فرمایا ہاں ارز کیا کہ ہم ایک سوال کرتے ہیں اگر آپ نے ٹھیک جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال کرو انہوں نے ارز کیا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کونسی ہے اس پر یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی اور اس کو سن کر دونوں مسلمان ہو گئے حضرتِ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے خانہِ کعبہ میں تین سو ساٹھ بطھ نصب تھے جب مدینہ طیبہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بطھ سب کے سب سجے میں گر گئے شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں والملائکت والفرشتوں نے گواہی دی وَأُلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ اور علم والوں نے انصاف سے قائم ہو کر گواہی دی لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں الہ نہیں معبود نہیں العزیز عزت والا ہے غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے یعنی اسلام کے سوا کوئی اور دین مقبول نہیں کفار نے اپنے دین کو افضل و مقبول کہا تو اس آیت میں ان کے دعوے کو رد کیا گیا یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا دین مقبول ہے عیسائی کہتے ہیں ہمارا دین مقبول ہے کفار کہتے ہیں ہم حق پر ہیں تو اس آیت نے سب کا رد کر دیا حق پر صرف وہی ہے جو اسلام کو ماننے والا ہے دین صرف اللہ کے ہاں اسلام ہے اور اس آیت کریموں میں آج کل کے جو لبرل لوگ ہیں ان کا بھی رد ہو گیا سیکولر اور لبرل لوگ کہتے ہیں دین تو سب اللہ ہی کے ہیں یہودیت ہو عیسائیت ہو ہندو مذہب ہو مجوسی آگ کی پوجا کرتا ہے سب اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ میں ذالک ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے وَمَقْطَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور پھوٹ میں نہ پڑے اہلِ کتاب مگر اس کے بعد کہ انہیں علم آ چکا بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آپس کی جلن کے باعث اپنے دلوں کی جلن کی وجہ سے یہ آیتِ قریمہ یہودیوں اور عیسائیوں کے رد میں نازل ہوئیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور انہوں نے سیدِ انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا وَمَقْطَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ اہلِ کتاب نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا وہ اپنی کتابوں میں سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات صفت دیکھ چکے اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی آسمانی کتابوں میں خبریں دی گئی ہیں بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اپنے دلوں کی جلن سے یعنی ان کی اختلاف کا سبب ان کا صرف حسد تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا اور حسد کی ایک وجہ یہ بھی تھی انہیں یہ خیال گزرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں بنی اسرائیل سے نہیں تو انہیں دنیاوی نفع کی لالج تھی ان کا خیال تھا کہ جب ہم حضور کی طرف لوگوں کو مقضول کر دیں گے تو پھر ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں اور دنیاوی نفع ہم سے دور ہو جائیں گے وَمَنْ يَكْفُرْ بِآیَاتِ اللَّهِ اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو فَإِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کیا جن تک حضور کی دعوت پہنچی اور انہیں قبول نہ کیا انکریب ان کا حساب ہوگا اور وہ جہنم کے عذاب میں داخل ہوں گے فَإِنْ حَاجُكَ پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں فَقُلْ تو آپ فرما دیجئے أَسْلَمْ تُوْ وَجْهِ لِلَّهِ میں اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہوں وَمَنِتْ تَبَعًا اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں یعنی میں اور میری پیروی کرنے والے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں متی ہیں ہمارا دین دین توحید ہے جس کا صحیح ہونا تمہیں معلوم ہے تمہاری کتابوں سے ثابت ہے اس دین کے بارے میں تمہارا ہم سے جھگڑا کرنا بلکل غلط اور باطل ہے وَقُلْ اور اے محبوب آپ فرمائیے لِلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ اہلِ کتاب سے فرمائیے یہودیوں عیسائیوں سے فرما دیجئے وَالْأُمِّيِّنَ اور امیین سے فرمائیے یہاں امیین سے مراد ہیں وہ کافر جو اہلِ کتاب نہیں ہیں یہودی عیسائی کسی آسمانی کتاب کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب امیین میں داخل ہیں یعنی محبوب آپ دنیا بھر کے سارے کافروں کو فرما دیجئے چاہے وہ کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے اَاسْلَمْ تُم کیا تم نے گردن جھکا دی تم ایمان لائے اپنا سر جھکایا فَإِنْ أَسْلَمُمْ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں اپنی گردن جھکا دیں فَقَدِهْتَدَوْ جب تو وہ ہدایت پا گئے راستہ پا گئے وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ مو پھیریں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغْ تو آپ پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے مو پھیریں گے تو اس گناہ کے یہ خود سے مدار ہوں گے وَاللَّهُ بَسِعُمْ بِالْعِبَادِ اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے اللہ رب العالمین خاص فضل و کرم فرمائے سورہ علی امران کا دوسرا رکو مکمل ہوا اس رکو میں جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی جو فیوز و برکات لیے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اس سے روشن و منور فرمائے